شاروک کو ٹریک کر رہا تھا دھمکی دینے والا آروپی پریوار کی سیکیورٹی سے جڑی جانکاری جٹانے میں لگا تھا پولیس کو لگاتار کر رہا ہے گمراہ والوٹ کے بعد شاہ شاروک خان کو جان سے مانے کہ دھمکی دینے والا آروپی فیضان خان رائپور سے گرفتار ہو چکا ہے دس دنوں تک اسے پولیس ریمان پر رکھا گیا ہے آج میں سامنے آیا ہے کہ دھمکی دینے سے کئی دنوں پہلے سے ہی فیضان شاروک خان کی لوکیشن ٹریک کر رہا تھا اور ان کے بریوار کی سیکیورٹی سے جڑی جانکاری نکال رہا تھا حال ہی میں آئی ٹائمز آف انڈیا کی ریپورٹ کے انصار شاروک کو دھمکی دینے کے آروپ میں گرفتار ہوا فیضان آن لائن سرچ کی مدد سے شاروک خان اور ان کے بریوار کی سیکیورٹی سے جڑی جانکاری نکال رہا تھا فیضان ایکٹر کے بیٹے آرین خان کو بھی ٹریک کر رہا تھا مومبی پولیس نے فیضان کا ایک دوسرا موبائل فون زبط کیا تھا جس کی فورنس ایک انالیسز ریپورٹ سے یہ جانکاری سامنے آ سکی ہے ریپورٹس کی معنی تو جب پولیس کسٹڈی میں فیضان سے ایکٹر کی لوگیشن ٹریس کرنے سے جڑے سوال کیے گئے وہ لگاتار اٹھ پڑے بیان دیتے ہوئے کمرا کر رہا ہے بتاتے چلیں گی شارک خان اور ان کے بیٹے آرین خان کو مہاراج سرکار کی اور سے وائپ رس سیکیورٹی دی گئی ہیں ٹی سی بی کے نصار باندھا پولیس اسٹیشن میں ایک انجان نمبر سے کال آیا تھا اس میں کالر نے دھمکی دیتے ہوئے کہا بینڈ سٹینڈ والے شارک کو مار دوں گا اگر مجھے پچاس لاکھ نہیں دیے گئے تو شارک خان کو جان سے مار دوں گا جب کالر سے اس کا نام پوچھا گیا تو جواں ملا میرے لیے یہ میٹر نہیں کرتا میرا نام ہندوستانی ہے یہ قائد ملنے کے بعد ممبر سے تین پولیس افسر رائپور پہنچے چھے نمبر کی رات وہ رائپور کے ہوتل میں رکے کڑکے وے پنڈری ایریا میں موبائل سیم کی لوکیشن دیکھنے کے بعد فیضان کے گھر گئے ہم کی بڑے کال کے سمبند میں قریب دو گھنٹے بوشت آج کی